بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جو کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی میرے سب ٹھیک ہوں گے اور میں آج آپ کے ساتھ بہت ہی مزے کی فالسے کی چٹنی کی ریسپی شر کرنے جا رہی ہوں تو ضرور آپ نے ویڈیو کو لاس تک دیکھنا ہے اور آپ بھی بنا کے اسے فریج میں سٹور کر کے رکھیں بہت ہی مزے کی لگتی ہے اسے چپاتی کے ساتھ کھائیں تو اس کے لئے سب سے پہلے میں نے آدھا کلو میں نے فالسے لی اسے میں نے اچھی طرح سے دھویا ان کی ڈنڈیوں کو اتارا اور پین میں ایڈ کر دیا اور ساتھ میں میں نے اس میں ایک پاوچینی ایڈ کر دی ہاف کے جی میں میں نے پاوچینی ایڈ کی ہے ہاف کے جی فالسے میں میں نے ہاف کے جی چینی اس لیے نہیں ایڈ کی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ جو فالسوں کا اپنا ٹیسٹ ہے وہ آئے چٹ پٹا سا یہ نہ ہو کہ میٹھی میٹھی زیادہ ہو جائے تو یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اس کونٹیٹی کے ساتھ آپ بنائیں آپ کو بہت ہی مزے آئے گا تو یہ لو فلیم پہ میں نے اس چینی کو ملٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے فلیم میں ہائے نہیں کروں گے جیسے یہ چینی ملٹ ہو جائے گی اور بوائل آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو میں نے اس میں جو دو سپائسز ہیں وہ آئیڈ کروں گی بہت ہی زبردست بہت ہی چٹ پٹی یہ چٹنی ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں بوائل آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں اور اب میں اس میں سپائسز آئیڈ کروں گی سپائسز میں میں ہاف ٹی سپون اس میں کالا نمک آئیڈ کروں گی اور ہاف ٹی سپون میں اس میں کالی مچو کا پاورڈر آئیڈ کروں گی تو بہت ہی زبردست بہت ہی مزے کی ریڈی ہو گیا آپ اسے چپاتی کے ساتھ سرف کریں اور بہت ہی آپ کو مزہ آئے گا جب آپ یہ کھائیں گے تو یہ دیکھیں اس میں بوائل آ رہے ہیں مزید میں سے پندرہ سے بیس منٹ پکاؤں گی جیسے ہی یہ دیکھیں جو اس کا شیرہ ہے وہ مطلب کہ کم ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ اسے زیادہ جتنا اچھا پکائیں گے اتنے زیادہ دن آپ اسے سٹور کر لیں گے فلیم کو آف کروں گی اور اسے سرف کروں گی اور یہ دیکھیں کہ بہت ہی زبردست چٹنی جو ہے ریڈی ہو چکی امیدہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو اسے لائک کریں شئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن پرس کرنا مت بھولے گا کیونکہ اسے آنے والا میرا ہر لیٹس نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو جائے گا مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ